بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کی انتظامیہ نے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو حالیہ دورہ پاکستان کے موقع پر بھارت کی فضائی حدود سے پرواز کی اجازت نہیں دی تھی یہ اجازت آخری موقع پر واپس لے لی گئی تھی جس کی وجہ سے ملیشیا کے وزیر اعظم کو خاصہ لمبا فضائی سفر کرنا پڑا اور وہ بہرہ عرب سے امان تک گئے اور اس کے بعد اسلام آباد پہنچے عالمی تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو بہت حیرت انگیز ہے کیونکہ بھارت اور ملیشیا کے دوستانہ تعلقات کی کئی سالوں سے اچھی تاریخ رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم دس ارب ڈالر سے زائد ہے جسے دو ہزار بیس تک ایک سو پچیس ارب ڈالر تک لے جانے کی امید کی جا رہی ہے بھارتی وزیر اعظم مودی کی جانب سے اس غیر معمولی اور غیر سفارتی اقدام کی ایک ممکنہ وجہ وزیر اعظم مہاتیر کی جانب سے بھارت پر پاکستان کو ترجیح دینا ہو سکتی ہے ایک بھارتی صحافی الیزبت روش نے دو ہزار سترہ میں نجیب رزاک کے تیسرے دورہ بھارت کے دوران لکھا تھا کہ حکومت میں بہت سے افراد اور بھارتی کمیونٹی متفق ہے کہ انیس سو اکاسی سے دو ہزار تین تک اقتدار میں رہنے والے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دور میں دو طرفہ تعلقات غیر مطمئن تھے اور اس کی وجہ بھارت کے ازلی دشمن پاکستان کی جانب ان کا رجحان ہے نجیب رزاک کی حکومت کے دوران ملیشیا اور بھارت کے تعلقات نئی اونچائیوں پر پہنچے نجیب رزاک نے کئی بار بھارت کا دورہ کیا اور دو ہزار سترہ میں اپنے آخری دورے کے دوران ملیشین بزنسمنوں نے چھتیس ارب ڈالر کے معاہدے کیے جس میں انفرا سٹرکچر ڈیولپمنٹ فوڈ سیکیورٹی اور سمارٹ شہروں کی تعمیر شامل تھی پاکستان کے ایک سینئر ریٹائرڈ سفارتکار نے کہا ہے کہ ایسا اقدام ان ممالک کے درمیان بہت ہی مشکل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں لیکن ہاں ایسے سرگردان محول میں ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ محول پاکستان اور بھارت کے دوران ابھی ہے لیکن اس سب میں مودی کی انتظامیہ کی زلالت ظاہر ہوتی ہے ملیشیا میں تقریباً سترہ لاکھ بھارتی نیاد ہندو رہتے ہیں وزیراعظم مہاتیر محمد خود بھارتی نیاد ہیں ان کے دادا سکندر کو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اٹھارہ سو ستر میں کیرالہ سے رائل پیلس بطور انگریزی زبان کے ٹیوٹر کے طور پر لے کر آئی تھی موسیقی موسیقی